مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز ٹی وی خبرنامی میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے گرہ سے باندھ لوں اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تمہاری زبان مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز ٹی وی خبرنامی میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے گرہ سے باندھ لوں اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے ترمزی تفصیل سے اقب نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر ٹی آر ایس کا ہر رکن ایک سپائی ہے اور آپسی تال میل وہ تاؤن سے بلد انتقابات میں کام کرے بلد انتقابات میں ٹی آر ایس جیت کا پرچم لہرائے گی اربان ایمیلی بی گالا دیہاتوں کی ترقی کے لیے دوسرے مرحلے کے پروگرام میں اوہدی داران کوتہ ہی نہ پڑتی لابروائی پر کڑی کاروائی کا انتبا زلہ کلکٹر نارائن ریڈی ٹی آر ایس کی فلائی اس کی ماتنی تلنگانوں کو ملک میں منفرد بنا گیا بھیمگل منسپل پر کامیابی کے بعد عوام کو سو بستری دواقنی کا تحفہ ملے گا ریاستی وزیر ویمولا اتحاد وقت کا اہم تقاضہ ملت کی فلہا وہ حق کے لیے کام کرنی والی جماعت امائیم رکنی اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا رفت محمد قان کی امائیم میں شمولیت بڑھیں گے تفصیل کی طرف دیہاتوں کو ترقیات پر گامزن کرنے کے مقصد سے دہی ترقیاتی پروگرام انجام دیا جارہا ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کا بین دس روز تک منقب کیے جارہا اس پروگرام میں مختلف مسائل کے ایک سوئی ممکن ہونے کا اظہار کیا بھیمگل منڈل کی چنگل گاؤں میں وزیر پرشانت ریڈی دوسرے مرحلے کے دہی ترقیاتی پروگرام کا آغاز کی اور یہ پروگرام گیارہ روز انجام دی جانی اور اس پروگرام میں دیہاتوں کے مسائل کی فورا ایک سوئی کرنے کے لیے فوائد مند ثابت ہونی کا اظہار کیا اور اس پروگرام کے بارے میں گھرگر پھڑتے ہوئی عوام کو معلومات دی اس موقع پر منقب کیے گئے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ دہی ترقیاتی پروگرام میں عوام اپنا بھرپور تاؤن دی دیہاتوں کو ترقیات پر گامزن کرنے کے مقصد سے حکومت دوسرے مرحلے کی دہی ترقیاتی پروگرام کو پیش کی ہے اور اس پروگرام میں مرد و قواتین لازمی طور پر حصہ لینی کی بات کی اور دیہاتوں کی ترقیات کے لیے تین سو انساٹھ کروڑ روپی حکومت قرش کر رہی اور دیہاتوں کی ترقیات کے لیے اجرا کیے جارہے فنڈ سے استفادہ حاصل کرنے کا اظہار کیا اور ہر ایک گاؤں کو چھے لاکھ فنڈ سے اجرا کیے جارہے اس فنڈ سے گاؤں کے سڑکوں برقی ڈرائنچ وہ دیگر کاموں کے لیے صرف کرنے کی معلومات دی اور ہر کوئی اپنے اطراف اکناف صافتہ ترہ ماحول بنانی اور کچھری کو صرف ڈمپنگ یارڈ پر ہی منتقل کروانی کا انہوں نے اظہار کیا ڈمپنگ یارڈ پر ہی منتقل کروانی کا انہوں نے اجرا کیا مونسپل انتخابات میں ہر کوئی مل جل کر کام کرتے ہوئے مونسپل پر گلابی پرشم لہر آئے اربن امیلے بیگالا گنش گپتہ نے دی ترقیب وزیر آرہ کے سیار روبے عمل لارہے بہبودی سکیمات کی عوام کو معلومات دینے کا کارکونوں سے کیا اظہار اس مہاں کی باعث تاریخ کو منعقد کیا جا رہے مونسپل انتخابات کی موقع پر امیلے بیگالا گنش گپتہ ہوتیل نیکل سائی میں اجلاس منعقد کی اس موقع پر امیلے نے کہا کہ مونسپل انتخابات میں تمام قائدین وہ آراکین مل جل کر قدمات انجام دیتی ہوئے مونسپل پر گلابی پرشم لہرانی کی ترقیب دی اور وزیر آلہ کے سیار کے جانب سے دی جا رہے بہبودی سکیمات کی بارے میں عوام کو معلومات دی اس پروگرام میں امیل سی فاروق حسین ریاستی سیکریٹری طولہ امہ امیل سی آکولہ لالیتا نوڑا چیرمن پرابا کر سابقا میار آکولہ سوجاتا وہ دیگر نے شرکت کی تو filing اور وہ کارکارٹ سے لگا اینکار کو ریڈرا لگا اور وہ کوئی germs بیا وہ بار ورنمیچ خوٹ کروں یہ پوٹین ہو دینی να که کو وامپیس بوکے وامپیس اینجام پوٹین رہا انجام پوٹین رہا انجام پوٹین رہی زلیکر شرکت کی مامول دار ھی اپس ایک جو دہی ترقیاتی پروگرام میں لاپروائی جتانی پر برداشت نہیں کیا جائے گا کامرہ ڈیزلہ کلیکٹر ستیا نارائن نے اہدیداروں کو دیا انتبا کڑپگل منڈل میں ترقیاتی کاموں کے لیے کوتائی کر رہے اہدیداروں پر سخت برہمی جتائی پندرہ روز میں کاموں کو مکمل نہ کرنی پر سخت اخدمات لینے کا دیا انتبا دہی ترقیاتی پروگرام کے سلسلے میں کامرہ ڈیزلہ کلیکٹر ستیا نارائن جکل حرقے کے پدہ کڑپگل گاؤن کا جائزہ لیا گرام پنچائت آفیس کے اہاتے میں ٹریکٹروں کی تقسیمات کی کڑپگل منڈل کی ترقیات کو نظر انداز کر رہے ایم پی ڈیو وہ تحسل دار پر سخت برہمی جتائی اور پندرہ روز میں کاموں کو انجام نہ دینے کی صورت میں سخت اخدمات لینے کا انتبا دیا اس سے قبل زلہ پریشت چیر پرسن شوبہ نظام سگر منڈل کے ویلگانور گرام پنچائت میں شمشان گھاٹ کا آغاز کی اور اس کے علاوہ پانچ دیہاتوں کیلئے ٹریکٹروں کی تقسیم کی اس موقع پر زلہ کلیکٹر ستیا نارائن نے کہا کہ دہی ترقیاتی پروگرام میں لاپروائی جتانی پر اہودیداروں وہ سرپنچوں پر سخت اخدمات لینے کا انتبا دیا اور کڑپگل میں ڈمپنگ یارڈ وہ شمشان گھاٹ وہ تمانیت روزگار میں اجرت کی ادائیگی پر تاقیر کر رہے اہودیداروں پر سخت برہمی جتائی اور گرام پنچائتوں کی جگہوں پر غیر مجاہ خبزیں ہونے پر فوراں ہٹا دینے کے لئے احکامات دی اور دہی ترقیاتی پروگرام میں لاپروائی برداشت نہ کرنے کا انتبا دیا مونسپل انتخابی کاموں کے سلسلے میں سار ڈیویزنوں کے عوام کی ووٹر لسٹ عوام کے سہولیات کے لئے دستیاب رکھی گئی مونسپل کمیشنر جان سیمسن کا بین ووٹر لسٹ میں کسی بھی طرح کی تبدیلیاں کے لئے عوام اہودیداروں سے ربط پیدا کرنے کا دیا مشورہ مونسپل انتخابات کی تعلق سے شہر کے مونسپل کورپریشن کے احاطے میں ووٹر سے ویریفیکیشن سنٹر خائم کیا گیا اور مختلف ڈیویزنوں کے عوام آفیس پر شرکت کرتے ہوئے ووٹر لسٹ میں ناموں کو تلاش کر رہی اس موقع پر مونسپل کمیشنر جان سیمسن نے کہا کہ سار ڈیویزنوں کے متعلقہ ووٹر زابطی میں کسی بھی طرح کے اعتراضات آنے پر خبول کرنے کے لئے عوضیداروں کو احکامات جاری کی اور اس کے بعد غلطیوں کو درست کروانے کے لئے دیگر معلومات دینی کی بات گئی اور اسی طرح جنور ایک تاریخ سے اعتراضات خبول کیا جا رہے مونسپل عوضیدار ان کاموں کو بخوابی انجام دینی کا اظہار کیا اور فوٹو ووٹرز کے الیکٹرول کو مونسپل ویب سائٹ میں درش کرنے کی بات کی مونسپل عوضیدار انجام دینی کا اعتراضات خبول کرنے کے لئے آپ کو zone g knights XiaomiWE一jiگر拓ل ہو assume استراد chicken اوٹ 일ہے ا رہے ایک تک نہیں د ان وراد گوزike بات گنام تقدمہس لومسپل کرنے کے لئے ring تظلام ملے گا وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کا بین تیارس حکومت کسانوں کی بہبودی کے لیے زیادہ اہمیت دے رہی ویلپور منڈل کے پچھل نڑکوڑا گاؤں کے طلاب سے موتے طلاب کو پانی کے سربرائی کے لیے وزیر پرشانت ریڈی نے فنڈ کی منظوری دی اس فنڈ سے نالوں کی تعمیرات زور شور سے انجام دی جارہی اور ان کاموں کا وزیر پرشانت ریڈی نے جائزہ لیا اور میاری کاموں کو انجام دینے کا مشورہ دیا اور نالے کی تعمیرات مکمل ہونے پر موتے طلاب کو بروقت لبرے سے کرتے ہوئے کسانوں کو کاشتکاری پانی دینے کا اظہار کیا ریفرینٹس کی منظوری دیے وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کا ایم پی پی جمنا زیڈ پی ٹی سی بھارتی نڑکوڑا سرپنچ شویتہ موتے سرپنچ رجیتہ آٹی رکن راملو نے اظہاری تشکر کیا سینئر ٹی آر ایس قائد رفض محمد خان نے ٹی آر ایس کو قیراباد کہتے ہوئے امائے میں شمولیت اختیار کی ہیدرباد ملک پیٹ امیلے احمد بلالا کی ہاتھوں امائے میں شمولیت آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی اشت ضرورت بلد انتقابات میں امائم شاندار مظاہرہ کرے گی ملک پیٹ امیلے احمد بلالا کا کتاب جون جون بلد انتقابات خریب آتے جا رہے سیاسی گلیاروں میں بھی اتھل پتھل تیز ہو گئی نظم آباد کی سیاست میں بھی پھر بدل ہوا شہر کے سینئر سیاسی قائد رفت محمد خان جو کہ برسر اقتدار جماعت ٹی آر ایس سے وابستہ رہے اپنی سیاسی جماعت ٹی آر ایس کو چھوڑ کر آج مجلس اتحاد المسلمین میں امائے احمد بلالا کی ہاتھوں شمولیت اختیار کی ان کی ہمرا فرزن سرفراس خان اجاز احمد خان الطاف خان وہ دیگر قائدین وہ نوجوانوں نے امائے میں شمولیت اختیار کی رکنی اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے تمامی کا پارٹی میں قیر مقدم کیا اور اپنی کتاب میں کہا کہ امائیم ملت کی مسائل وہ حق کے لیے کام کرنے والی جماعت تھی اور آپس میں اتحاد پر انہوں نے زور دیا اور منقد ہونے والے بلد انتقابات میں امائیم کی شاندار کامیابی اور میئر کی کرسی پر خبزی کا احقان ظاہر کیا رفت محمد قانیبی امائیم کو مزید مستحقم بنانی کا عزم کیا آپ اپنے تمام اختلفات کو بارہ اطاق رکھ کر منجلس اپنی جماعت کے لیے کام کیجئے جماعت ہے آج کی تاریخ میں جماعت سے ہماری پہچان ہے اور بھی جلسے ہوتے رہیں گے انتخابات کا موسم ہے اور بھی لوگ انشاءاللہ رفتہ رفتہ شامل ہوتے رہیں گے ہم سب کو ساتھ لے کر منجلس کا ایک بار نیا رخم یہاں پر نظامباد کے اندر ہم درس کرے گے میں آپ تمام کا اور جناب رفت خان صاحب کے تمام ساتھیوں کا پھر ایک بار خیر بخدم کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کا پیٹالیس سال کا سیاسی سفر ہے لیکن آپ کا سیاسی سفر اب یہاں پر آپ کی موت تک منجلس اتیازہ رسنوین میں رہے گا انشاءاللہ یہاں لیں گے ایک مقتصر سا وقت نیو تاج جیلیٹس آزم روڈ پر اپنے معزز گہہکوں کے لیے بمپر آفر صرف آفر نہیں آفر یعنی تلائے زیورات کی قریدی پر فی طولہ ہزار روپی جی ہاں ہزار روپی کی چھوٹ فی طولہ چاندی پر تیسہ روپی کی چھوٹ ساتھی ساتھ زیورات کی بناوٹ پر پچاس فیصد کی ریایت اتنا ہی نہیں نیو تاج جیلیٹس آزم روڈ پر خریدے گئے زیورات کہیں بھی صرف ایک گونجی کم سے فروخت کریں زیورات کے ماہیت جنب پسرو کی نگرانی میں زیورات کی پوری گیرنٹی کے ساتھ بناوٹ ڈیزائن ایسے کہ آپ داد دی بینا نہ رہ پائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی فریب نہیں امدہ کالٹی نتنے ڈیزائن جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور آپ کی تخاریب کو چارچاند لگا دے اب خوبصورت ڈیزائن کے تلائی زیورات کی قریدی نیو تاج جیلیٹس آزم روڈ پر کریں اور فی تولہ تلائی زیورات مارکیٹ سیٹ ہزار روپی کم قیمت پر پائیں اتنا سب صرف اور صرف نیو تاج جیلیٹس پر اب زیورات کی قریدی کی خوشیاں ہوگی دوبالہ ہمارا پتا ہے نیو تاج جیلیٹس ہیٹ پوسٹ آفس کے قریب باڈی لائن جن کے سامنے آزم روڈ نظم عباد سل نمبر 08462252786 9493959915 آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچاند لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالیز جویلرز صرف فیزا جویلرز پر دستیاب فیزا جویلرز جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہمارے معزز گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا جویلرز پر 916 کیٹیم ہال مارک کے زیور بنوائیے ہمارے معزز گاہکوں کے لیے خاص سکیم ہزار روپی قصوصی ڈسکاؤنگ حاصل کیجئے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار کیا جاتا ہے فیزا جویلرز مینی فیکچر آف 916 کے ایڈیم ہال مارک جویلرز سلطان لیڈی شو روم کے باسو نہرو پارک نظم آباد فون نمبر 939489850 فیکی بعد دوبارہ استقبال بڑھیں گے تفصیل کی طرف منصفیل ایٹی پر گلابی پرچم لہرانی پر بھیمگل شہر کے لیے سو بستری دواقانہ تحفہ دیا جائے گا نہیں دیا جا سکتا ٹگٹس کی تقسیمات کے لیے ایک کمیٹی ڈالی جا رہی بھیمگل منڈل مستقر میں بھیمگل منسپیلٹی انتقابات کا مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا اس پروگرام میں وزیر ویمولا پرشاندرڈی شرکت کرتے ہوئے کارکنوں سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ گدشتہ پانچ سالوں سے وزیر علاق کے سیار انجام دے رہے تلقیاتی وہ بہبودی اسکیمات کی معلومات گرگر پہنچاتے ہوئے اظہار کیا اور تمام طبقات کو انصاف دلوانے کے لیے ہی وزیر علاق کے سیار اپنا اقتدار چلانے کی بات کی اور کالیج فرم پروجیکٹ سے اس سارس پی پنر جیوہ اسکیم میں جان ڈالنے کی معلومات دی اور آئندہ دیر سالوں میں اکیسوے پیکچھ کے ذریعے بھیمگل منڈل کے تمام آرازیات کو کاشتکاری پانی دینے کا اظہار کیا اور منصفل انتقابات میں بھیمگل منصفلیٹی پر گلابی پچھم لہرانے کا کارکنوں کو مشورہ دیا اور کمیٹی کے ذریعے ٹکٹ دیے جائیں گے ٹکٹ نہ ملنے والے مایوس نہ ہو انہیں پارٹی تمام طرح کا تاؤن دینے کا بھروسہ دیا اور پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے ہی اپنے قدمات انجام دینے کی قوحش ظاہر کی iten đینے کی ملنے والے دینے کی ٹھیک ہندہ oid ٹکٹ کو خیلی ٹکٹ ٹھیک ہند نہیں ٹکٹ ٹکٹ ٹா оны Natalie دوسری مرحلے کی دہی ترقیات سے دیہاتوں کو ترقیات پر گامزن کری زرہ پریشت چیئرمن ویٹھر راک بین مارکلون منڈل مجتقر کے گرام پنچائت آفیس میں سرپنچ اشوک راو کے صدارت میں دوسری مرحلے کی دہی ترقیاتی پروگرام پر گرام صبح منعقد کی گئی اس پروگرام میں صدر زلہ پریشت چیئرمن ویٹھر راو مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اور عوامی مسائل پر بات چیت کی اور گاؤں میں بھری پڑی مسائل کی شناکت کرتے ہوئی دہی ترقیاتی پروگرام میں فیصلہ لیا اس موقع پر زرپی چیئرمن نے کہا کہ شمچان گھارٹس وہ ڈمپنگ یارٹس کے لیے حکومت فنڈس کی منظوری دیری اور صفائی نظام کو بہتر بنانی کے علاوہ پودنگ کی شجرکاری وہ حفاظت پر عوام خصوصی توجہ دینی کی قواہش ظاہر کی اس اجلاس میں ایمپیڈیو نائیک منڈل خصوصی اہدیدار وہ تحصیل دار کے علاوہ دیگر ملاسمی نے شرکت کی موسیقی موسیقی دورہ کیا اور رنجل میں واقع ہیلتھ سینٹر کی تنقی کی اور ہیلتھ سینٹر میں بیتر قلعہ مسئلہ دکھائی دینے سے دو بیتر قلعہ کی تعمیرات کے لیے فنڈس کی منظوری دی اور آنگنواری سینٹر کا مشاہدہ کر دیوئے موسیقی اسی طرح دوپلی گاؤں کے سرکاری سکول کی تنقی کی روانہ ہوئے کلیکٹر سے دوپلی سرپنچ دہی تلقیاتی کمیٹی ممبران نے ملاقات کی اور اکستہ حالت میں پہنچ گئے سرکاری سکول کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے اس سکول کی نئی امارات کے لیے فنڈس منظور کرنے کی خواہش ظاہر کی جس پر کلیکٹر نے حکومت کو ریپورٹ بھیجوانے کا تیقن دیا اور شمشان گھاٹ آنگنواری سینٹر سرکاری سکول کا جائزہ لیا اور بائیک ٹریلی کے ذریعے پودوں کو پانی دیر رنجل سرپنچ رمیش کو مبارک بات دی اس موقع پر کلیکٹر نے کہا کہ دیہاتوں کو خوبصورتی سے سوارنی کے لیے عدیداروں کو احکامات دی گئے اور دیہاتوں میں بھرے پڑے مسائل پر خصوصی توجہ دینی اور فلڈ اسسٹنٹ سے وہ گاؤں کے سیکریٹریز ذمہ داری نبھانی کا اظہار کیا اور حریتہ حرم میں شدرکاری کے پودوں کی حفاظت کرنی کا مشورہ دیا اور دس روزہ پروگرام میں عوام کے تاؤن سے دیہاتوں کو ترقیات پر لانے کی بات کی اس پروگرام میں ایم پی پی رچنی زیٹ پی ٹی سی ویجیہ سرپنچ سائرڈی رمیش نے شرکت کی ٹری Guys √ �ڈ � millions �ian હ physicians ๖ � ๹ Cookie India � � ๹ ๹ ๹ � �睡 ๹ ๹ ๹ �� ๪ �ব� �� �� ���� � �� �� �� ��હ �����acti ત� cu موسیقی موسیقی بھیمگل میں مجلس کے رکنی اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا کی ہاتھوں سالار ملت مارل پیپرز بھیمگل گورنمنٹ اردو میڈیم اسکولی طلبہ میں مفت تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر ملک پیٹ احمد بلالا نے کہا کہ سالار ملت نے ملت کی تعلیمی ترقی کے لیے گدرشتہ چند سال قبل مفت تقسیم کرنے کا عمل کا آغاز کیا تھا جس سے کئی طلبہ ریاست بھر میں سالار ملت مارل پیپرز سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آلہ نشانہ حاصل کر چکے ہیں اردو میڈیم طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے نمائی قدمات انجام دے تلنگانہ بھر میں اردو میڈیم طلبہ میں مارل پیپرز کے مفت سربرائی کی جاری جس کی مثال ملک میں کسی بھی ریاست سے نہیں ملتی اسے پروگرام میں صدر ابتدائی مجلس بھیمگل حافظ محسین مجیب کے علاوہ دوسرے موجود تھے آرمور میں سالار ملت آل انون گائیڈز کی ملک پیٹ امیلے احمد بلالہ کی ہاتھوں تقسیم گورنمیٹ اردو میڈیم سکول سائدہ بات میں سالار ملت مارل پیپرز کی تقسیم ملک پیٹ امیلے وزلائی نظم آباد انچارج پارٹی آرمور احمد بلالہ کی ہاتھوں آرمور مستقر میں جماعت دہوں میں ذریع تعلیم تین سو پچاس طلبہ میں عمل میں آئی جس میں آرمور پیرکیٹ مجلس قائد دین نے شرکت کی آرمور ابتدائی صدر قاسم علی گورے میاں کے صدارت میں اجلاس منقید ہوا اس اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے امیلے احمد بلالہ نے کہا مجلس اتحاد المسلمین وہ ایم پی ہیدراباد بیرسٹر اسود الدین وی سی کی ہدایت تلانگانہ بھر میں تمام ازلامی اردو میڈیم اسکول میں ذریع تعلیم طلبہ کو تعلیمی امداد دی جاری مجلس کے جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی مارل پیپرز کی تقسیم کی جاری اس مارل پیپرز سے شاندار نتائج حاصل ہو رہے شاندار نتائج حاصل ہو رہے آنوال انتخابات کے اندر آپ لوگ منڈیس کی جانب سے حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تمام کو اچھے اسے کامیاب کریں گا اور ساتھے ساتھ منڈیس کی جانب سے تو اولین منڈ کا احتمام تمام عضلاؤں کے لئے کیا جا رہا ہے آپ مزید یہاں پر جو ضرورت میں بتا رہے ہیں میں جو باہرش کروں گا کہ آئے کے انتظام میں آپ خود اپنی طرف سے پربا وام کے دیری نہ خواب کی تابیر دکھانا وزیر علا کے سی آر سے ممکن درپلی زیٹ پیٹی سے رکن باجو ریڈی جگن کا بین ریاست میں انجام دیے جا رہے ترقیاتی کام ملک بھر میں مثالی ثابت ہو رہے درپلی منڈل مستقر میں دبل بیٹو مکانات کی تعمیرات کے لئے درپلی زیٹ پیٹی سے رکن جگن نے سنگے بنیاد رکھا اس پروگرام میں ایم پی پی نلہ ساری کا رڈی نے شرکت کی اس کے بعد گاؤں میں منعقد دیکھئے گئے دہی درقیاتی پروگرام کے بارے میں عوام کو معلومات دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کے قوہشات کے مطابق ٹی آرس حکومت کئی بہبودی اسکیمات روبے عمل لارہی اور ملک بھر میں کسی بھی ریاست میں عمل میں نہ لائے جانے والی اسکیمات عمل میں لارہی واحد حکومت تیلنگانہ ہونی کا اظہار کیا اور روریل حلقے میں ترقیاتی کاموں کو زور و شور سے انجام دیا جا رہا اور ایمیلی باجڑی گووردن کے تاون سے ترقیاتی کام بخوبی انجام دینی کی بات کہی بعد اڈ Teach Aladishipp loot ایک منتشوم چات پر انجام دینی کیورج کے بعد اچھار کیا جب آپ تعالیز باجڑی اچھار کھی canvi کر کچھان سنا 그onsenseament عمل میں توجہای رہا ٹی کو بچیک لدینی باجڑی داخل میرے دٹھانی باجڑی نہ اینجام منان جึے لحمقا سرح نسب تک بچیک تراغ Ozgu اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کے ہڈلائنز پر تیارس کا ہر رکن ایک سپائی ہے اور آپسی تال میل وہ تاؤن سے بلد انتقابات میں کام کرے بلد انتقابات میں تیارس جیت کا پرچم لہر آئے گی اربان امیلے بیگالا دیہاتوں کی ترقی کے لیے دوسرے مرحلے کے پروگرام میں اوہدداران کوتہی نہ پڑتی لاپروائی پر کڑی کاروائی کا انتبا زلہ کلکٹر نارائن ریڈی تیارس کی فلائے اس کی ماتنی تلنگانوں کو ملک میں منفرد بنا گیا بھیمگل منسپل پر کامیابی کے بعد عوام کو سو بستری دواقنی کا تحفہ ملے گا ریاستی وزیر ویمولا اتحاد وقت کا اہم تقاضہ ملت کی فلحہ وہ حق کے لیے کام کرنی والی جماعت امائم رکنی اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ رفت محمد قان کی امائم میں شمولیت ایدی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ